کہیں لمبی کتار کہیں بندے چار کہیں انتخابی گہمہ گہمی کہیں موسم کی طرح ووٹرز کا جوش بھی تھنڈا کراچی اور ہیدراباد کے سولہ ازلا میں انتخابی مارکہ جاری موشی انجن کراچی کی ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھے گا ہیدراباد پر ہوگا کس کا راج فیصلہ کرنے عوام گھروں سے نکل پڑے دن چڑھنے کے ساتھ ووٹرز کی تعداد بھی بڑھنے لگے ووٹرز شام پانچ بجے تک ہکے رائد ہی استعمال کر سکیں گے بلدیاتی حکومتوں کے قیام کے لیے ہیدراباد ڈیویجن کے ازلا ٹھٹا سجاول بدین جامشورو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ یار مٹیاری اور دادو میں بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں سرد موسم آڑے آیا نہ مشکلات جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہر رکاوٹ پار کر کے جوک در جوک ووٹ ڈالنے پہنچ رہے ہیں چھاسی سال کے بزرگ سے لے کر نوجوانوں تک خواتین سے لے کر خصوصی افراد تک سب اپنا حق کے رائد یہی استعمال کر رہے ہیں چنیسر گوٹ میں اسی سال کی خاتون جھکی کمر سے ووٹ ڈالنے پہنچیں منگوپیر کی امرین حیدر ویلچیر پر ووٹ ڈالنے آئی جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل سے پریشان ہے امید کے ساتھ پہلی بار اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئی درہی علاقوں کی خواتین شہری خواتین پر بازی لے گئیں زلہ مٹیاری اور سجاول کی خواتین ووٹرز میں جوش و پروش مٹیاری کے ٹاؤن کمیٹی نیوز سیدہ باگ کے وارڈ نمبر تین میں خواتین کا رش خواتین جوک درجو حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہی ہے سجاول میں صبح کالی نظر آنے والے پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی بڑی تعداد کو آچنا شروع خواتین ووٹرز کی بھی لمبی کتارے پسندیدہ جماعت کو جتوانے کے لیے خواتین پر آزم کراچی کے علاقوں نیو کراچی یو سی فائیو یو سی فور گلچن ٹاؤن اور انگی ٹاؤن کی یو سی فور میں پولنگ ایجنٹس بروقت نہ پہنچے بیلٹ باکس سیل نہ کیے جا سکے پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی زلہ شرقی یو سی چار کے وارڈ نمبر ساتھ میں پولنگ بروقت شروع نہ ہونے پر کئی ووٹرز گھروں کو لوٹ گئے زلہ ملیر کے انڈسٹریل ایریا پولنگ سٹیشن میں غیر تربیت یافتہ عملہ تائمنات بیلٹ پیپر پر بیک کی جگہ فرنٹ پر مہر لگا دی کراچی کے وضیاتی الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتوں کے پولنگ کیمپس پر گہمہ گہمی پیپلز پارٹی کے جیانوں کی رہنمائی کے لیے سعید گنی پولنگ کیمپس پر نظر آئے حافظ نعیم رحمان نے نورت نازم آباد میں ووٹ کاسٹ کیا بھیری کے انصاف کے خورم شیر زمان بیٹی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے حلیم عادل شیخ نے پی ٹی آئی ووٹرز کو چارج کرنے کے لیے نعرے لگوائے ایم کیو ایم کا بلدیاتی انتخابات کے بوئی کورٹ کا اعلان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں پہلے سے دھاندلی ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے ہمارے اعتراضات نہیں سنے الیکشن کا بوئی کورٹ نہ کرنے سے متعلق بلاول بھٹو کی اپیل مسترد وفاق میں ساتھ رہنے کا اعلان عوام بھرپور انداز سے باہر نکلیں پہلی بار ہیدر آباد کا میئر جیالہ ہوگا بلاول بھٹو کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کہا کراچی میں بھی خواہش ہے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہو لیکن میئر پیڈی ایم کا تو ضرور ہی ہوگا چیرمن پیپلز پارٹی نے عظم ظاہر کیا کہ الیکشن کے بعد سب کو ساتھ لے کر چلیں گے بولے وفاق میں ہم ایک سو بہترہ رکیم کی اکثریت دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں بوائی کورٹ کے اعلان پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی ایم کیو ایم پر کڑی تنخید امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ یہ میک اور بریک کراچی کا موقع ہے عوام نہ نکلے تو سودا گری اور بلاک میلنگ کی سیاست جاری رہے گی وڈیر شاہی سسٹم اور طاقتور ہو جائے گا حلقہ بندیوں ووٹرز فہرس پر اعتراضات کے باوجود الیکشن لڑے ہیں راہنما پی ٹی آئی علی حیدر زیدی کہتے ہیں ایم کیو ایم نے دیوار میں لگی کلہاری پر سر مار دیا انہوں نے اببو جی کے کہنے پر بوائی کورٹ کیا ایم کیو ایم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ عمران خان کو چھوڑیں گے تو عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوگی دیکھیں یہ بنواغ کیا ہوں انشاءاللہ خانے کے بعد جائیں گے ناشتے کے فورٹ بھی دیں گے دیں گے انشاءاللہ ناشتے کے بعد دیں گے ووٹ دینا میرا جمہوری حق ہے اور میں ضرور دوں گا پہلے ناشتہ اس کے بعد انشاءاللہ ووٹ دیں گے ضرور دیں گی کیوں نہیں دیں گے بھائی تو کھانے درہ ناشتہ تو کھلیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا سرد موسم میں نیو کراچی کے عوام کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن جانے سے پہلے گرما گرم پائے کھانے پہنچی گلبرگ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے گرم حلوہ پوری کا لطف اٹھایا کہتے ہیں پہلے مزیدار ناشتہ کریں گے پھر ووٹ ڈالنے بھی جائیں گے مٹیاری میں بھی الیکشن کے دن حلوہ پوری کی دکانوں پر عوام کا رش گورنر پنجاب نے نگران وزرعالہ کے انتخاب کے لیے وزرعالہ پرویز الہی اور پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو خط لکھ دیا دونوں کو باہمی مشاورت کے لیے تین دن کی محلت گورنر پنجاب بلیغ و رحمان نے آخر تک اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر دستقت نہ کیے اور تالیس گھنٹے گزر جانے کے بعد پنجاب اسمبلی اسفر ٹوٹ گئی خیبر پخت ان کو اسمبلی نہ ٹوٹی وزیرعالہ محمود خان کہتے ہیں کہ جب اسمبلی توڑنے کی اسمبلی گورنر کو بھیجیں گے تو حد صحافیوں کو بھی بھیجیں گے وزیرعالہ ہاؤس میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ روان مدت میں بطور وزیرعالہ ان کا آخری کتاب ہے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے لیے عمران خان آج پرویز الہی سے ملاخات کریں گے نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر مشاہدت ہوگی عمران خان نے پارٹی کو عام انتقابات کے لیے ٹکٹوں کی منظوری کا عمل شروع کرنے کی اجازت دے دی غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولٹیکل انجنئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے میں کبھی کمزور حکومت پر نہیں بیٹھ ہوں کیوں ہم کاری کچھ نہیں سکیں گے وزیرعالہ شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ اس کا امکان ہے بالکل شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یا اب اس کی باری آگیا ہے عمران خان کا وزیرعالہ شہباز شریف کو بھی اعتماد کے ووٹ کے امتحان سے گزارنے کا اعلان کہا کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں ٹیسٹ پاس کر لیا اب شہباز شریف کو ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جو میں کرنے جا رہا ہوں شہباز شریف کو نید کے لیے گولیاں کھانا پڑیں گی بولے ہم نے کیپی اور پنجاب میں الیکشن جیتنا ہے پھر جنرل الیکشن ہوں گے مسلمی قاف کے مفاد میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے بولے پی ٹی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں اب وقت بدل گیا ہے کہا اسٹیبلشمنٹ اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا انہوں نے نہیں سوچا تھا سب نے انہیں قائل کیا ایک فوجی افسر نے کہا جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ توسیع نہ ملی تو ان کے لیے مشکل ہوگی چھے افراد اس بات کے گواہ ہیں دو گواہ ملیٹری سے ہیں اور چار تحریک انصاف سے ہیں تاہم جو بھی انہیں مشپرہ دے آخر میں ذمہ داری تو خود انہی کی بنتی نواز شریف نے پارٹی کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی عمران خان ماضی میں جنرل باجوہ کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے ہیں زمین آسمان کے اقلابے ملاتے رہے ہیں تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں حکومت سے اترتے ہی اپنے ہی بیانات پر یو ٹرن لے لیا نواز شریف نے پارٹی کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی شہواز شریف کو پارلیمانی بورٹ قائم کرنے کی ہدایت کہا لوگوں کو بتایا جائے گا کہ عمران خان کے دور میں ملک کو کیا نقصان پہنچا وزر آزم شہواز شریف کی ذریعہ صدارت اجلاس میں نواز شریف ویڈیو لنک پر شرکت فیصلہ کیا کیا کہ عمران خان کے ہاتھوں بلاک میل نہیں ہوں گے قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی پنجاب اور کی پی کے میں بھرپور الیکشن لڑیں گے کوئٹر کی سیٹیلائٹ ٹاؤن کے گھر میں گیس لکش کا دھماکہ پانچ بچوں سمیت چھے افراد جانبھاگ ہو گئے لاشیں سیول اسپتال منتقل کر دی گئے کراچی میں مسلسل تیسرے روز سرد حوال کاراج درجہ حرارت آٹھ مگر محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ساتھ سائیویرین ہوایت سترہ جنوری تک کراچی میں سرد موسم کا باعث بنیں گی گلگت بلدستان کشمیر اور بلوجستان میں برپاری اور بارشوں کے بعد کڑاکے کی سردی اسطور میں ایک ہفتے بعد معاملات زندگی بحال ہونا شروع سواد کی وادیوں مالم جبہ کالام اور میاندر میں وقفے وقفے سے برپاری گرما گرم کابولی بلاؤ کے ساتھ مسالے دار چانپیں چٹ پٹی سجی نمکین روش روایتی خٹک کباب اور تھنڈی تھار افغانی آئس کریم کوئٹا کی شدید سردی میں شہری اور سیاہ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تھنڈے موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں نیپال میں تیارہ گر کر تباہ تیارے میں عملے سمیت بہتر افراد سوار تھے ایٹی آر تیارے نے بخارہ سے ایک کھٹمنڈو کے لیے وڑان بھری تھی جائے حادثہ پر ویسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اردو شائری کو نیا انداز دینے والے محسن نکوی کو مدہہو سے بچھڑے ستائیس برس بیٹ گئے دیرا غازی خان میں آنکھ کھولی شائر اہل بیعت کہلائے غزل کی شائری میں بھی منفرد مقام پیدا کیا عذاب دید اور خیمہ جان جیسے انمول نگی نے اردو ادب کو دیئے محسن نکوی کو پندرہ جنوری انیس سو چانوے کو لہور میں قتل کر دیا گیا تھا ان کی گزلیں آج بھی تازہ